بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جرنلزم ایڈی پی پار ٹو کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں نزد ملے آج کی یہ ویڈیو مشرف دور حکومت کے جاری کردہ پریس آرڈینس کے بارے میں ہے ہم لوگ چپٹر نمبر فور کی بات کر رہے ہیں جو کہ ازادی صحافت قوانین اور حکومتی رویہ سے متعلق ہے اور اس میں مختلف قوانین کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس پر کیا رد عمل ہوتا ہے مختلف اخباری جو تنظیمیں ہیں میڈیا کے جو ادھارے ہیں وہ ان قوانین کو کیسے دیکھتے ہیں اکتیس اگس دو ہزار دو کو جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے پرنٹ میڈیا کے حوالے سے چار آرڈینس جو ہیں وہ جاری کیے تھے ان آرڈینس کو اخبارات کی دو بڑی تنظیمیں اے پی این ایس اور سی پی این ای نے مسترد کر دیا تھا اب ان آرڈینس کا جائزہ جو ہے میں لیتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا تھا اور پریس کی آزادی کس حد تک ان آرڈینس کی وجہ سے مجروع ہوئی تھی پہلے بھی دو ہم نے آرڈینس کا ذکر کیا ہے اور اس میں ایک ریجسٹریشن سے مطالق تھا اور ایک پی پی او تھا اس میں جو آرڈینس کی شکے تھیں اس میں سے بیشتر کو اس میں بھی برقرار رکھا گیا تھا لیکن کچھ چینجز بھی کی گئی تھی ریجسٹریشن آرڈینس مجریہ دو ہزار دو 31 اگرس دو ہزار دو کے تحت پریس اخبارات نیوز ایجنسز اور خطب خانوں کی ریجسٹریشن لازمی قرار دے دی گئی آپ کو سمجھ آ گیا کہ ان کی ریجسٹریشن جو تھی وہ لازمی قرار دی گئی اور ڈیکلریشن کے تحت جو طریقہ تھا اس کو تبدیل کیا گیا اور نئے قوائد و ضوابط جو تھے وہ جاری کیے گئے یہ آرڈینس ہیں جو کہ 31 اگرس دو ہزار دو کو جنرل پرویس مشرف کی حکومت نے جاری کیے تھے آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو بات ہو رہی ہے ریجسٹریشن آرڈینس کے بارے میں ڈیکلریشن جاری کرنے کی جو اتھارٹی تھی وہ رابطہ دسٹرک رابطہ آفیسر جو تھا ڈی سی او تھا اس کو جاری کرنے کا اختیار تھا اور ڈیکلریشن کے لیے اہلیت یہ تھی کہ ایسے لوگوں پر پابندی لگا دی گئی جو کہ جرائم پیشہ تھے یا سرکاری واجبات ادا نہیں کرتے تھے اور یا یہ افراد جو تھے یہ ڈیکلریشن جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے تھے ڈیکلریشن کی حصول کے لیے درخواست دہندہ کے پیش ہونے کی بھی جو شرط تھی وہ بھی لاغو کی گئی کہ کسی اخبار یا نیوز ایجنسی کی ڈیکلریشن کی درخواست دہندہ کو بزاتے خود ڈیکلریشن کے حصول کے لیے ڈسٹرکٹ رابطہ آفیسر کے سامنے پیش ہونا ہوگا ڈیکلریشن کے حصول کے لیے جو علاقہ تھا اس کی بھی پابندی کی گئی کہ اگر کسی شخص کو ملک کے ایک حصے میں ڈیکلریشن نہیں ملا تو وہ ملک کے دوسرے حصے میں جا کر ڈیکلریشن کے لیے درخواست دینے کا اہل نہ ہوگا مثلا اگر پنجاب سے آپ نے اپلائی کیا اور آپ کو ڈیکلریشن نہیں ملا تو یہ کے پی کے میں جا کر آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ آپ ڈیکلریشن وہاں سے حاصل کر لیں تو یہ بھی ایک پابندی تھی جو کہ بڑے واضح طور پر لگائی گئی تھی اپیل کا حق جی ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کا حق ہے ڈیکلریشن کی منسوخی کے بعد اب اس میں جو دوسرا آرڈیننس ہے پریس کونسل آرڈیننس 31 اگرس 2002 کو جو ہے اس آرڈیننس کے اجراع کے بعد تیپ آیا کہ ایک پریس کونسل کا قیام حمل میں لائے جائے گا اور پریس کونسل کے جو عراقین ہیں ان کی تعداد 19 تہہ کی گئی اور 19 میں کون کون ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں پریس کونسل کا جو چیئرمین ہے اس کا تقرر صدر مملکت کریں گے اور چیئرمین کی اہلیت کے لیے کیا شرط ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی ریٹائر جیج جو ہے وہ سپریم کونسل کا چیئرمین ہو سکتا ہے اور دیگر جو کونسل کے عراقین ہیں ان کی تعداد اس طرح ہے یہ تین پابلیشرز شامل ہوں گے اس میں جو 19 مجموعی تعداد ہے اس کے علاوہ تین ایڈیٹرز جو ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے اور ورکنگ جرنلس جو کے صحافی ہیں ان کی بھی تین تعداد ہے وہ بھی تین جو ہیں اس میں شامل ہوں گے میمبر بار پونسل ایک اور چاروں صوبوں سے ایک ایک مہار تعلیم جو صوبائی گورنر نامزد کرے گا تو چار وہ عراقین جو ہیں ہر صوبے سے ایک مہار تعلیم ہوگا اور ان کو نامزد کرنے والا صوبائی گورنر ہے جو کہ صوبے کا وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے ہر صوبے میں گورنر وہ مہار تعلیم کو نامزد کرے گا اس کے علاوہ قومی اسیمبلی قائدہ ایوان ایک میمبر قومی اسیمبلی قائدہ حضب اختلاف ایک میمبر انسانی حقوق کی تنظیم ایک میمبر خاتون ایک میمبر ہیڈ آفیس اس کا وفاقی داروحل حکومت اسلام آباد میں ہوگا اور سب آفیس جو ہیں چاروں صوبوں میں ہوں گے اس پریس کانسل کے سب آفیس جو ہیں چاروں صوبوں میں ہوں گے اور کانسل کے امور چلانے کے لیے مالی امداد وفاقی حکومت مہیا کرے گی اور پریس کانسل میں کوئی حکومتی رکن شامل نہیں ہوگا اب بات کرتے ہیں دیفرمیشن آرڈیننس اور دیفرمیشن ایک کی اس کے تحت اکتیس اگست کو جنرل پرویس مشرف نے صحافت کے حوالے سے حتیٰ کے عزت آرڈیننس جو ہے مجریہ دوزار دو جاری کیا اس کے اہم نقاط یہ ہیں کہ اخبار جرائد مدبوات میں کسی شخص کی حتیٰ کی عزت کرنے پر اس کی ذمہ داروں کے خلاف ازالہ حیثیت توہین کی مقدمات جو ہیں وہ دائر کیے جائیں گے حتیٰ کی عزت کی قانونی سزا کم از کم جو ہے پچاس ہزار روپیہ اور اتم ادائیگی کی صورت میں تین ماہ کی قید ہے اور حتیٰ کے عزت دونوں صورتوں میں آرڈیننس مجریہ دوزار دو کے تحت شمار ہوگی حتیٰ کے عزت کے ذمہ دار کے خلاف قانونی کاروائی ایسی اشعات یا تحریری معوات جو کہ حتیٰ کے عزت کے مبنی ہونے کے تحت ذمہ دار کو تحریر کنندہ یا مدی یا کسی بھی متعلقہ شخص کے خلاف جو ہوگا اس کے تحت کاروائی ہوگی قانونی نوٹس حتیٰ کی عزت ہونے کی صورت میں متاثرہ شخص اس کی ذمہ دار کے خلاف قانونی نوٹس جاری کر سکے گا ڈسٹرٹ جیج جو ہے عدالت میں مقدمے کی عدالت میں بھی مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے حتیٰ کے عزت کی تلافی حتیٰ کے عزت ثابت ہونے پر اس کے ذمہ دار کو معافی مانگنا ہوگی اور معافی پر ممنی جو تحریر ہوتی ہے اس ایڈیشن کے اس مقام پر اور ویسی ہی حیثیت سے شائع کرنی ہوگی جس میں حتیٰ کے عزت کا مواد شائع کیا ہوتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ فرنٹ پیج پر بہت بڑی بڑی سرکیاں لگا دی جاتی ہیں اور جب معافی مانگنی ہوتی ہے کسی اخبار نے تو درمیان میں چھوٹی سی خبر لگا دی جاتی تھی تو اس طرح جو ہے اس کا آزالہ کیا گیا ہے اور ورکنگ جنرلسٹ کا بھی جو تحفظ ہے ورکنگ جنرلسٹ کو اپنے خبر کا ذریعہ بتانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا تو یہ اس بل پر مکمل ایک ویڈیو بناؤں گی لیکن یہ آرڈیننس تھے جو مشرف دور میں جاری ہوئے اور صرف ان آرڈیننس کے بارے میں یہ چھوٹا سا تعریف تھا اس کے بعد بھی ایک ویڈیو جو ہے حتیق عزت کا آرڈیننس اس کے بارے میں ایک ویڈیو میں بناؤں گی اور آج کی یہ ویڈیو تھی مشرف دور کے جو آرڈیننس جاری ہوئے تھے 31 اگست 2002 کو چار آرڈیننس جاری ہوئے تھے ان کے بارے میں تھی اس کی تفصیل کے لیے آپ اپنی بکس دیکھ لیں اس میں بھی سب کچھ درچ ہے ہیڈنگ موجود ہیں اور آپ لوگ اس کو کو اچھی طریقے سے تیار کر لیں امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اب اجازت چاہتے ہوں اللہ حافظ موسیقی